اسلام علیکم دوستو جیمسٹون ڈیل چینال میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں دوستو جیسے آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارا اس وقت ٹراپک اوپل کے اوپر ہے جو کہ دنیا کا نمبر ون اوپل آسٹریلیا میں اس کے بعد افریقہ میں پائے جاتے ہیں جن کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن مارگیٹ میں یہ بھی چلتے ہیں بکتے ہیں جس کو سستا چاہیے وہ سستا لے لیتا ہے جس کو مہنگا چاہیے وہ مہنگا لے لیتا ہے لیکن خوبصورت ترین پتھر جو ہے وہ آسٹریلیا کا ہے جو بہت زیادہ قیمت لگتی ہے جس کی تو اس کے بعد دوستو ابھی جو بتانے والی بات تھی آپ کو ضروری اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں عام ایک کنٹرویشل بات ہے کہ کون سا پتھر کس کو پہننا چاہیے کون سا کس کو نہیں پہننا چاہیے یہ پتھر تو فلان نام کے ساتھ پہننا چاہیے یہ پتھر فلان سٹار کے ساتھ پہننا چاہیے تو دوستو ایسا نہیں ہے بالکل بھی پتھر کوئی بھی آپ پہن لیں پتھر آپ کو کبھی بھی منع نہیں کرے گا اور پتھر کی اللہ تعالیٰ نے ایسی کمپوزیشن بنائی ہے کیمیکل کمپوزیشن ایسی ہے کہ جیسی انسان کے اندر ہے تو اسی لئے جب آپ پہنتے ہیں جیسا کہ ایک چھوٹی سی ایکزامپل آپ کو دوں گا اگر آپ کو کھانا کھانا ہے مثال کے طور پر آپ میٹ کھاتے ہیں میٹ کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے اس کے اندر پروٹین ہے اس کے اندر فیٹس ہیں اس کے اندر ویٹامنس ہیں ہر چیز اس کے اندر موجود ہے اور جب ہم کھا لیتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ انرجی پیدا کرتی ہے وہ ہمیں یوٹیلائز ہونے کے بعد حضم ہونے کے بعد بلڈ کا حصہ بننے کے بعد وہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتی ہے تو اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی چیز استعمال کریں گے جس چیز کی کمپوزیشن یہی ہو مثال کے طور پر کوئی ایسا پتھر ہے جس کے اندر آئرن زیادہ ہے کیلشیم ہے بیسیکلی اس کے اندر تو جو آئرن ڈیفیشنٹ لوگ ہیں کیلشیم ڈیفیشنٹ لوگ ہیں وہ اگر پہنیں گے تو ان کے اندر کی وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ ابریں گی اس کی کمی کو وہ پورا کرے گا اور جب وہ انٹیک کرتا ہے باہر سے کوئی چیز اپنے کھانے میں کچھ لے کے جاتا ہے اندر تو وہ ایکٹیویشن ہوتی ہے اس چیز کی اس چیز سے اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے جب آپ پتھر کھائے تو نہیں جا سکتے لیکن ان کو پہننے سے ان کی جو ریز ہوتی ہیں وہ جو سن لائٹ اوپر پڑتی ہے اس ٹون کے اوپر جو ریز نکلتی ہیں وہ پورے جسم کو کور کرتی ہیں ایون دو دو چار چار فٹ تک اس کی جو ریز ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو اس لیے پتھر کے اندر یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی توہم پرستی نہیں ہے کہ ان کے فائدے ہیں ہنڈر پرسنٹ فائدے ہیں اور اس کو پتھر کو پہننا چاہیے اب بات آ جاتی ہے کہ بائی نیم پہننا چاہیے یا بائی سٹار پہننا چاہیے تو بائی نیم اور بائی سٹار پہننے کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بندہ کوئی بھی سٹون پہن سکتا ہے لیکن ایک بات میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کوئی بھی پتھر پہنے جو لوگ کسی سے کنسرٹ کر کے پہنتے ہیں مشورے سے پہنتے ہیں کسی مہرے عملیات سے اسٹرالوجس سے ستاروں کے علم رکھنے والے جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں کہ کون سا پتھر کس وقت میں کس سائز میں کس میٹل کے اندر اور اس کے اندر کون سی ڈیٹ اور نام کے ساتھ پہننا چاہیے تو وہ آپ کو بہت بہترین مشورہ دے سکتے ہیں اگر آپ ان کے مشورے کے مطابق پہنیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ وہ آپ کے مسائل بھی جانتے ہیں غائب کی بات نہیں کر رہا ہوں علم غائب کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بات میں کر رہا ہوں اس کی آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی کوئی صحت کے معاملات ہیں آپ کی کوئی روحانی معاملات ہیں تو روحانی عملیات والے لوگ آپ کو یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پتھر پہن لیں یہ پتھر آپ کو سپورٹ کرے گا وہ مسائل حال نہیں کرتا وہ سپورٹ کرتا ہے آپ کو جس طرح سے جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ میڈیسن لیتے ہیں وہ میڈیسن آپ کو ٹھیک نہیں کرتی ٹھیک تو اوپر والے نہیں کرنا ہے لیکن وہ میڈیسن آپ کی ہیلپ کرتی آپ کی مدد کرتی ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح سے یہ پتھر بھی کسی بیماری یا الجن کو ٹھیک کرنے میں یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ ان کے مطابق پہنیں گے مشورے کے مطابق پہنیں گے تو آپ کو میکسیمم فوائد مینیمم ٹائم میں زیادہ پاسیبیلٹی ہے کہ آپ اسی اچیو کر سکتی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کن لوگوں کو پہننا چاہیے کن کو زیادہ سوٹیبل ہے کس طریقے سوٹیبل ہے اور یہاں پہ میں ایک بہت امپارٹنٹ بات کرنا چاہوں گا ضروری جو یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو جیسے لاسٹ ویڈیوز میں بتایا کہ اس کی جو ماہیت ہے یہ خوشک ہے یہ ڈرائی سٹون ہے تو جن لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے خون گڑا ہے اور کبھی بلڈ اوپر کبھی نیچے پریشر اس کا ہو جاتا ہے تو وہ صحت کے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ یا جن لوگوں کو کارڈیک پرابلم ہے دل کا مسئلہ ہے وہ لوگ یہ پتھر ضرور پہنیں بائیں ہاتھ کی کسی بھی انگلی میں آپ پہن لیں ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چونکہ ایک ڈرائی سٹون ہے تو یہ جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے جب آپ اس کو پہن لیں گے جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو یہ بلڈ کے اندر سے جتنا کولیسٹرول ہوتا ہے جتنا فیٹس ہوتا ہے یہ اندر سے جذب کرتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اوپل کو پہن کے رکھیں گے یہ کبھی بھی کریک نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے آپ دوب میں بھی ہوں گے جگہ پہ بھی ہوں گے لیکن یہ کریک نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چاہئے کوئی آئلی چیز چاہیے اس کو کوئی فیٹس چاہیے اس کی غزہ یہ ہے کہ آپ اس کو فیٹس دیں آپ اس کو چکنائی والی چیز کے اندر رکھیں تو یہ پھر کریک نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہن لیتے ہیں تو یہ بلڈ سے کولیسٹرول فیٹس وغیرہ اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے اپنی خوراک کے طور پر اس کو استعمال کرتا رہتا ہے اور بندے کا کولیسٹرول فیٹس لپرڈس جو زیادتی ہوتی ہے اس چیز کی اور اس چیز اس کی وجہ سے آگے پھر آلٹریز وینڈز ٹائٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے پی پی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو یہ اس چیز سے ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جن کو دل کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ لوگ اس کو ضرور پہنے میں یہ ایڈوائز کروں گا تینکیو بری مچ السلام علیکم دوستو